ظاہر ہے کہ سی پیک کو پاکستان کی معیشت کی ریڈ کی ہڈی کہا جاتا ہے تو شہباز بریک سے پہلے بھی جیسے ذکر کیا کہ سابق وزریعظم امران خان صاحب کو یہ گلا ہے کہ امریکہ نے اس لیے انہیں اٹھایا کیونکہ آزاد خارجہ پالیسی اپنا رہے تھے چین اور روس کے ساتھ تعلقات کو استوار کر رہے تھے تو یہ بتائیں کہ سنائے کہ جو نئے حکومت آئی ہے نئے جو وزیر آئے ہیں پلاننگ کے ان کو کوئی پریزنٹیشن دی گئی ہے تو اس پریزنٹیشن میں کیا ہے سی پیک کے منصوبوں پر پی ٹی آئی کے دورے حکومت میں کیا پروفارمنس رہی کتنی اس کی کیا رفتار رہی اس کے اندر یہ ساری چیزیں ہم لکھتے بھی رہے ہیں اور اس پروگرام کے تحت ہم لوگوں تک پہنچاتے بھی رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کی حکومت نے اپنا ان کا جو ساڑھے تین پونے چار سال کا عرصہ تھا انہوں نے سی پیک کو بلکل انہوں نے بریکس لگا دی تھی وہ ایک بلکل کوئی اس کے اوپر خاص پروگرس نہیں ہوتی تھی جب شور پڑتا تھا کوئی رائٹ لیف سے بات ہوتی تھی کوئی نے کوئی میٹنگ کال کر کے ڈیڈ لائنز دے دی جاتی تھی کہ اس منصوبے کو آپ اتنی تیز رفتاری سے مکمل کریں یہاں تک کہ ڈیڈ لائنز دی گئیں کہ اگر جو بیروکریسی ہے انہوں نے سی پیک کو اس کی رفتار کو تیز نہ کیا تو ان کے خلاف وزیراعظم کے خلاف کے پاس شکایت جائے گی اور ان کو فارق کر دیا جائے گا ایسا کچھ بھی نہیں ہوا جو ایسین اقبال صاحب کو پہلی بریفنگ سی پیک آثورٹی کی طرف سے دی گئی اس میں جو حقائق ان کے سامنے رکھے گئے وہ وہی تھے جو ہم بات کر رہے تھے لیکن فرق صرف یہ تھا کہ وہی بیروکریسی جو پہلے کہتی تھی کہ سب اچھا ہے سی پیک بڑا ٹھیک چل رہا اور انہوں نے بتا کہ نہیں جی سی پیک جو ہے وہ ٹھیک نہیں چل رہا اس کے اندر جو میرے لیے خود ایک سرپائزنگ تھا کہ چائنہ میں بات پہ میرا ماننا نہیں تھا کہ چائنہ کبھی پاور پلانٹس بھی بند کر دے گا تو اس دن جو سی پیک کی اوپر بریفنگ ہوئی ایسین اقبال صاحب کو بتایا گیا کہ تقریباً باون سو میگا وارڈ کے جو سی پیک کے پاور پلانٹس ہیں اس کے اندر سے تقریباً انیس سو اسی میگا وارڈ یا سینتیس فیصد جو جنریشن کیپیسٹی ہے وہ بند ہو چکی ہے یہ آپ کو بتاتا ہے کہ اس حد تک انہوں نے سی پیک کو تباہ کیا کہ وہ منصوبے جو چل چکے تھے ان کو پراپر انہوں نے پیمنٹس نہیں کی یہ بند اس لیے ہوئے کہ یہ کوئی دس آئی پی پیز ہیں سی پیک والے ان کو حکومت پاکستان نے ادائیگیاں کرنی تھی کوئی تین سو ارب روپے کی تو وہ اس کو ادائیگی نہیں ہوئی وہ آٹسٹینڈنگ اس میں دو سو ستر روپے ہو چکا ہے عالمی منڈی میں کوئیلے کی قیمت اتنی زیادہ بڑھ گی کہ یہ کوئیلے سے چلنے والے تینوں پاور پلانٹس ہیں جنہوں نے اپنے ایک ایک یونٹ چھ سو ساٹھ میگا وارڈ کا بند کیا تو وہ خریداری نہیں کر سکے اور انیس سو اسی میگا وارڈ کے جو پاور پلانٹس ہیں سی پیک کے وہ آج بند پڑے ہوئے پھر آپ کو یاد ہے کہ جب سابق وزیراعظم عمران خان صاحب چین گئے تھے ان کے ساتھ شوکترین صاحب بھی تھے تو ہم ایک بڑی لمبی سی ایک خط لے کے گئے تھے جی کہ ہمیں کرزہ چاہیے مزید اور کچھ جو کرزیاں اس کو رول آور کر دیا جائے تو چین کے طرف سے ایک سب سے بڑا اعتراض یہ تھا کہ ان کے جو پاکستان کے اندر ان کی سرمایہ کاری ہوئی ہوئی ہے اس میں ان کو رکاوٹے آ رہی ہیں تو ایک ریوالوینگ اکاؤنٹ بننا تھا جو سی پیک کے جو ایک معاہدہ تھا فریمو کے اگریمنٹ اس کے تحت اس حکومت پی ای 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 لین کی حکومت نے بنانا تھا وہ بھی نہیں بنا سکے پھر پی ٹی آئی کے ٹائم پہ جب وہ پاور پلانٹس نے اپنی پروڈکشن سٹارٹ کر دی اور ان کی پیمنٹس ڈیو ہونا شروع ہوگی تو ریوالوینگ اکاؤنٹ کا مقصد یہ تھا کہ جتنی بھی بلنگ ہوگی وہ پاور پلانٹ جتنی بجلی پیدا کریں گے اس کے اسی یا اکاسی فیصد کے برابر اس فنڈ میں پیسہ چلا جائے گا تاکہ اسی یا اکاسی فیصد کی تو پیمنٹ ہو جاتی ہیں 21 سے 22 فیصد جو ہے وہ پیمنٹس نہیں ہوتی تو 21 سے 22 فیصد کے برابر ان کی جو ریسیٹس ہوں گی وہ پیسہ اس فنڈ میں چلا جائے گا ان وہاں سے ادائیگیاں ہوتی جائیں گی